صبح کے نو بچ چکے ہیں آہ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں چطرہ ترپاتھی بولٹین کے شروعات کریں گے دلی سے سٹے نوڈا سے جہاں پر ایک کار میں ایک لڑکا زندہ جل گیا حادثہ ایک گمپر اور ریسنٹ کار کی بھیشن ٹکر کے بعد ہوا ٹکر کے بعد کار میں آگ لگ گئی حادثہ کے وقت کار میں تین لوگ سوار تھے گھٹا سل پر موجود لوگوں نے دو یکوں کو باہر نکال گیا یہ تصویریں آپ نے آپ میں بتانے کے لئے کافی ہیں کہ کتنا دردناک یہ حادثہ رہا ہوگا چند سیکیٹ میں ہی دیکھتے دیکھتے کار پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئے اور اس کی چپیٹ میں ایک لڑکا بھی آگیا جو اس کار کے اندر موجود تھا للت مہن ہمارے سمباد داتا اور زیادہ جانکاری دیں گے للت جب دو یکوں کو باہر نکالا گیا کیا اس وقت اتنا وقت نہیں تھا کہ تیسرے کو بھی باہر نکال لیا جائے کیونکہ کار کے اندر ایک لڑکا زندہ جل گیا اور وہاں پر لوگوں نے کیا اسے نکالنے کی کوشش نہیں کی جس وقت یہ حاصل ہوا مہا پہ ایک ایسی جگہ پہ حاصل ہوا کہ حالانکہ مہا پہ کمچھے کرنے تو کچھ لوگ موجود تھے بالکل ایک مہا ایک چھگی ٹائپ دکان بنے ہوئی تھی وہاں پہ وہ لوگ سو رہے تھے لیکن جس سمیہ آگ دیکھی اس آگ کو دیکھ کر جب وہ بھاگے ہیں تو دو یوک جو آگے بڑھے تھے ان کو ہی صرف انہوں نے نکال پائے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ضرور رہا کہ جب تک وہ ان کو باہر نکال کے لاتے تو آگ کی چپیٹ میں پوری طریقے سے پوری گالی آ چکی تھی اور وہ لڑکا پیچھے کہیں نہ کہیں بھیوس پڑا ہوا تھا اور اس بھیوسی کے حالات میں وہ اس کائل کے جو آگ تھی بھیشا آگ اس کی چپیٹ میں آکے جل گیا بہت دور بھاگیپور نے یہ حادثہ جس کی چپیٹ میں تین یوک آگیا دو کو تو باہر نکالیا گیا لیکن ایک لڑکا اس آگ کی چپیٹ میں آگیا اور کار کے اندر ہی زندہ جل گیا بہت شکریہ لیلت اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ڈلی سے سٹے نوڈا کی تصویریں ہیں گھٹنا سیکٹر ایٹی ٹو علاقے کی ہیں جہاں پر ایک ڈمپر اور ایسنٹ کار کی بھیشن ٹکر کے بعد یہ حادثہ ہوا کار میں آگ لگ گئی حادثے کے وقت کار میں تین لوگ سوار تھے جن میں سے دو کو تو باہر نکال لیا گیا لیکن ایک کو باہر نہیں نکالا جا سکا اور وہ یوک زندہ ہی اس کار میں جل گیا